اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں سب در عباس ہوں کہ آہلہیں خیر خریت ہے امید ہے سب خریف سوں گے دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی فضو آمان میں رکھے آمین سم آمین آج 31 جنوری سن 2030 ہے اور آج بروز منگل ہے جو غلم بڑی صورتحال ہے اس سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں بات جو ہے سب سے پہلے چننے سے شروع کریں گے چننے کے گھر بات کریں تو چننہ جو ہے ملتان اٹھتر ساڑھ اٹھتر سو روپے فیصلہ بات ساتر سو روپے ہیں سرگودہ جو ہے انہسی سو روپے ہیں اسٹریلیا چننہ ایک سو انانوے روپے پر کےجی ہے چننے کی مارکیٹ جو ہے فلانڈکی نظر آ رہی ہے بات کرتے ہیں گوارا کی پندرہ ہزار پانچ سو روپے سو کلیگرام کے حال سے میل پاس کے ریٹ ہیں آج جو ہے پانچ سو روپے کمزور ہوا ہے مونگی اگر بات کر لے تو ستاسی سو چیاسی سو روپے فیصلہ بات ہے نئی پرانی کے ریٹ ہیں سرگودہ جو ہے چوراسی سو روپے ہے اور پرانی پچاسی سو حیدر آباد چیاسی سو روپے ہیں چالیس کلیگرام کے حوال سے مونگ کی مارکیٹ بھی فیلال کمزور نظر آ رہی ہے بات کرتے ہیں باجرہ کی اکتیس سو روپے چالیس کلیگرام کے حوال سے ملتان ہے اکتی سو پچیس فیصل آباد سرگودہ بھی اکتی سو پچیس ہے لاہور اکتی سو پچاس راولپنڈ اکتی سو پچھتر ہے حیدر آباد اکتی سو پچاس ہے کراچی جو ہے آٹھ ہزار روپے سو کلو گرام کے حوال سے مل پاس کے ریٹ ہیں گندم کی بات کریں تو ساڑھے پنتالیس سو چھالیس سو روپے اسلام آباد اور اٹک کے ریٹ ہیں چالیس کلو گرام کے حوال سے تو بات کرتے ہیں سفید جوار کی سفید جوار جوہ سبی چار ہزار روپے چالیس کلو گرام کے حوال سے بھاگناڑی انتالیس سو روپے ہے چالیس کلو گرام کے حوال سے سفید جوار دادو جوہی پنتیس سو روپے ساڑھے چوتھی سو روپے چالیس کلو گرام کے حوال سے ریٹ ہیں بات کرتے ہیں اس کے بعد لال جوار کی اکاڑا لال جوار جو ہے ترتالیس سو روپے چالیس کلو گرام کے حوال سے ہیں اور اس کے بعد تاندلے حوالہ میں انتالیس روپے رہے چالیس کلیگرام کے حوالے سے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں مونگ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے کاپی پیسٹا ہے یہ سون لیجئے گا مونگ مارکیٹ سٹا بازی سے محفوظ ہے ملار ڈیمانڈ سپلائی پر چال رہے ہیں جیسے ہی تھوڑی بہت ڈیمانڈ بنتی ہے مارکیٹ تیز ہو جاتی ہے مونگ کی بیجائی رمضان پیکج وغیرہ اور دالوں کا بھرپور وکرا اگلے دنوں میں بن جائے گا مہرین کا کہنا ہے مونگ کی مارکیٹ بہت بڑی تیزی کی طرف بڑھ سکتی ہے چنہ مارکیٹ پورٹ پر کافی مال لگ رہے ہیں ڈالر میں تیزی کی وجہ سے مارکیٹ رکی ہویا ہے رمضان سے پہلے انویسٹر نے ساورہ مال ریلیز کروانے ہیں مارکیٹ میں پریشر بن سکتا ہے ٹریڈنگ کرنی چاہیے ییلو پیس جہاز والے مال کی بیچ ہے اور کافی مال آ رہا ہے بہرحال جو اس میں ہے مونگ کی مارکیٹ ہے اس سے میں نائتفاقی کروں گا اور جو چنہ کی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ میں اتفاق کروں گا مونگ مجھے نہیں لگتا کہ مزید اس میں تیزی ہوگی چنہ میں تیزی ہے کیونکہ چنہ وہ دال والا ایٹم ہے مونگ بھی ہے بہرحال لیکن رمضان میں زیادہ تر بیسن کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہم آپ کے ساتھ تل کی تل پندرہ دار ایک سو زیادہ زیادہ اور چودہ ہزار روپے رونڈ بونڈ رہا چالیس کلگرام کے حوالے سے اس کے بعد مکی جو ہے ستائیس اوٹھائیس او روپے کے رونڈ بونڈ ہے اور جو کپاس ہے کپاس فیلال تقریب میں پچھتر سو سے داس ہزار روپے کے رونڈ بونڈ ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں بنولا کی بنولا بھی مارکیٹ فیلال پہنتیس سو سے چارہ دار روپے کے رونڈ بونڈ آئے اور کھل جو ہے وہ بھی پینتیس سو سے چارہ دار روپے سیتیس کلگرام کے حوال سے ہیں پامل سولہ دار آٹھ سو سات سو روپے رایا کینولا جو ہے نئی فصل جو ہے وہ سات ہزار پلاس ہے اور پرانی فصل جو ہے وہ پچاسی سو روپے پلاس ہے اور سورج مکی جو ہے وہ فیلال تقریباً چال رہی ہے آٹھ ہزار روپے کے رونڈ بونڈ چالیس کلگرام کے حوال سے رایا کینولا کا ریٹ جی مزید کمزور ہونا ہے تھوڑا سی دن جو ہے ٹمپریچر بڑھے گا تو اس کی جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے اس میں تھوڑا فارق آئے گا اور نئی فصل بھی اس میں شامل ہو جائے گی تو رایا کینولا کے ریٹ مزید ڈاؤن ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چینی کی چینی جو ہے وہ اس وقت پچاسی سو چوراسی سو روپے کے رونڈ بونڈ ہے جیڈی تو گنا جو ہے وہ دو سو نوے سے لے کر تین سو بیس روپے کے رونڈ بونڈ ہے بات کریں اگر خادوں کی تو خادیں جو ہے اکتی سو روپے اور تیتی سو روپے تک یوریا کے ہے ریٹ اور اٹھائی انتی سو روپے جو ہیں وہ نیٹ ریٹ کے ہیں ڈی اے پی دس ہزار پلس ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری معلومات اچھی لگتی ہیں تو ضرور سبکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتے کے لیے اپنا اور اپنے گھر کی بہت بہت خیال دوہوں میں ضرور یاد رکھئے گا خدا حافظ